میرے محترم دوستو عبداللہ عزیزو دین کے حق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں پیش آئیں یہ اس کام کے حق ہونے کی دلیل ہے جو لوگ رکاوٹوں کی وجہ سے دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خیر مقام نہیں لیتے کیونکہ صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انہی بھی خیریں حاصل کی ہیں وہ تمام خیریں اس راستے کی ناغواریوں سے حاصل کی ہیں اس کام کے کرنے والوں کو خصوصاً حیرت سے پہلے کے حالات اور رضو اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات میں آپ کی انفرادی دعوت اور باوجود تمام رکاوٹوں کے اور باوجود تمام عذیتوں کے اور باوجود ہر قسم کی مخالفت کے اور باوجود ہر قسم کی تحمتوں کے صحابہ اکرام نے اس کام کو چھوڑا نہیں بلکہ نبوت کے 23 سال میں سے 13 سال وہ بغیر نصرت کے بغیر استقبال کے سخت حالات میں ہی گزرے میرے عبادت سے عرض کی ہے کہ بہت سے کام کرنے والے ایسے ہیں جو کام کرنے کے لیے راستوں کے کھلنے کا انتظار کرتے ہیں راستہ کھل کے کام نہیں ہوتا کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے راستہ کھلنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ کام کرنے سے راستہ کھلتا ہے اس امت کو دین اور دنیا کے تمام مسائل میں حل بتلایا گیا تھا دو چیزوں میں ایک دعوت دوسرے دعا اس لئے انبیاء علیہ السلام کسی بھی حال میں ہو انبیاء علیہ السلام کسی حال میں دعوت کو چھوڑتے نہیں یوسف علیہ السلام پر تحمد لگی ہوئی ہے سارے ملک میں ان کو بدنام کر دیا گیا اور تحمد بھی زنہ کی تحمد چاہ کے یہ ان کی بات سنی نہ جا سکے ان کی بات کو قبول نہ کرے لیکن انبیاء علیہ السلام باوجود تحمدوں کے اپنے کام کو نہ تحمد میں اور نہ کسی خطرے میں چھوڑنے والے نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو جب جیل ہو گئی جیل ہو گئی تو اللہ کی شان کہ جیل میں دو قیلی اور باشا کی طرف سے قیل میں ڈالے گئے یوسف علیہ السلام نے یہ خیال نہ کیا کہ یہ موقع کام کرنے کا نہیں ہے اس موقع پر کام کرنا بے احتیاطی ہے اس موقع پر کام کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ سزا اور سخت ہو جائے اس موقع پر کام کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کو اور غصہ آ جائے بلکہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں آنے والے قیدیوں کو دعوت پہلے دی اور ان کے خواب کی تعبیر بعد میں دی اس لئے کہ دعائی وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں اپنے مقصد کو اپنے کام کو مقدم رکھتا ہے حجرت سے پہلے کا جو ماحول تھا نبوت کا اکثر وقت وہ بلکل چھپتے چھپاتے کام کرنے کا تھا نبوت کا اکثر وقت حجرت سے پہلے کا چھپتے چھپاتے کام کرنے کا تھا لیکن صحابہ اکرام نے کسی بھی خطرے کی وجہ سے کام کو چھوڑا نہیں لیکن جب رکاوٹوں کے ماحول میں جب رکاوٹوں کے ماحول میں کام کرنے والے اپنا کام پورا کر دیتے ہیں تو پھر اللہ عرب الرزر ان کے لئے انسار تیار کر دیتے ہیں انسار کا زمانہ آپ کے ساتھ دس سال کا اور بغیر نصرت کے خطرات میں کام کرنے کا زمانہ تیرہ سال کا ہم اگر یہ چاہیں ہم اگر یہ چاہیں کہ راستے کھل جائیں تو راستے کھلنے کے لئے ہمیں حجرت سے پہلے کے کی محنت کے تمام تقاذ پورے کرنے کے تو اللہ رب العزت کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب دعائی کے قربانیہ مطلبہ صدق پہنچ جاتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت ان کے لئے ان کے لئے فتح کا فیصلہ剃ما دیتے ہیں جب دعائی کے قربانیہ مطلبہ صدق پہنچ جاتی ہیں اللہ رب العزت ان کے لئے فتح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو ہم سمجھتے تھے کہ جو شخص رکاوٹوں میں کام نہیں کرے گا وہ اس سے نسرت کا اور فتح کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس سے نسرت کا فتح کا کوئی وعدہ نہیں ہے جو رکاوٹوں میں کام نہ کرے اس لیے ہجرت سے پہلے کا جو ماحول ہے گھر گھر کی محنت کا اور اللہ سے دعاوں کے ذریعے مسائل کو حل کرانے کا اور باوجود عذیتوں کے اور باوجود تخلیفوں کے اس دعوت کے کام پر قائم رہنے کا یہ صحابہ اکرام کا جو معمول تھا انہوں نے احتیاط کی وجہ سے کام کو نہیں چھوڑا اور کام کی وجہ سے احتیاط کو نہیں چھوڑا ہم سمجھتے تھے اس کام کی اے سے حفاظت کرو جیسے اپنے گھر کی جوان لڑتیوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کام کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنے گھر کی جوان لڑتیوں کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی محنت وہ ملکوں میں آپ کے محنت کی خبریں پہنسی تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشہور کیا گیا وہ ساہر سے کاہین سے نعوذ باللہ جھوٹا کہہ کر ساری تحمتوں سے آپ کو مشہور کیا گیا وہ ذریعہ بات اس کر رہا ہے آپ کو مشہور کیا گیا تحمتوں سے کہ مکہ میں ایک کاہین ہے مکہ میں ایک ساہر ہے ایک جادوگر ہے مکہ میں نعوذ باللہ ایک جھوٹا آدمی ہے یہ نہیں کہ کام کرنے والے خوشنام ہو کر مشہور ہوں کام کرنے والے بدنام ہو کر مشہور ہوں گے یہ میں بزرگی بات اس کر رہا ہوں تو ملکوں میں کیا مکہ میں ایک جادوگر ہے مکہ میں ایک ساہر ہے مکہ میں ایک کاہین ہے تو لوگ دیکھنے کیا لیے آئے دور دور سے ملکوں سے ملکوں سے لوگ دیکھنے کے لیے ایک ہونے ہیں لیکن جو مجھے اثر بات اس کرنی ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمالِ دعوت اور عبادت پر ایسے مجتمع تھے کہ اس ماحول میں جو شخص جس راجے سے آتا تھا وہ اسلام میں داخل ہو جائے گئے آپ کو قدل کرنے کے لیے آپ کو قید کرنے کے لیے صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ اندر سے کیا ہیں بلکہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ان سے معلوم ہو کہ واقعی یہ نبی ہیں یہ نبی ہے لیکن سب سے جو اہم باہدرز کرنی ہے مجھے وہ یہ کہ کام کرنے والے کام کے اس دعوت کے عمال بے ایسے مجتمع تھے کہ جو شخص جس برے ارادے سے اس ماحول میں آتا تھا وہ اسلام قبول کر کے جاتے تھے اسلام کے بھیلنے کا جو سب سے بنیادی ذریعہ بنا وہ اصل دو چیزیں ہیں ایک تو مسلمانوں کا اعمال عبادت پر مجتمع ہونا اور دوسری چیز یہ تو آنے والوں کے دلوں کو متاثر کرتا تھا اور دوسری چیز صحابہ اکرام کے اندر صبر اور آنے والوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر نہ اسلام بیان کیا جا سکتا ہے نہ اسلام دکھا جا سکتا ہے نہ اسلام سنیا جا سکتا ہے یہ دو کام ایسے ہیں ہندہ جو اتنی سخت دل عورت تھی قید حمزہ کہ قدل کے بعد ان کے جگر کو نکال کے چبایا اتنی سخت دل عورت لیکن فتح مکہ کی رات کی عبادت صحابہ کی دیکھ کر ایسی عورت اسلام قبول کر رہا دوسری بات جو میں ارز کر رہا تھا کہ صحابہ کے اندر ایک صبر کی کیفیت صبر کی صفت اور آنے والوں کا اکرام ستانے والوں پر احسان یہ ایسی چیز تھی کہ ہر آنے والا کسی بھی رادے سے آتا رمی بن بہاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدل کرنے کے لئے چلے مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کر آئے غلام سے کہہ کر اور یہ کہہ کر گئے مکہ والوں سے میں ابھی قدل کر کے آتا ہوں آپ کو وہاں ایک ماحول ہے اس لئے ہمیں عرض کرتے ہیں کہ ساتھوں کا انفرادی عمال کرنے ماحول نہیں ہے بلکہ اجتماعی عمال کرنا ماحول تعلیم خلقوں پر جمع ہو مشوروں پر جمع ہو عبادت پر جمع ہو دعوت کے تقاضوں پر جمع ہو اور جمع ہونا صرف جمع ہونے کے لئے نہیں ہے بلکہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر جمع ہونا ہے اصل بات یہ ہے اس لئے کہ اگر عبادت اور سفاد کے ساتھ جمع ہونا نہیں ہے تو یہ میٹنگ ہے ہماری اینجنے کی میٹنگ میں کوئی فرق نہیں ہے ہمارا دعوت نسبتہ جمع ہونا عبادت کے ساتھ ہے تاکہ آنے والے اس محل سے متاثر ہو جو آدمی مکہ مکرمہ سے آپ کی خدر کا ارادہ لے کر چلا ہے عمر بن محب اور پک کا ارادہ یہ تھا کہ جاتے ہی آپ پر حملہ کروں گا اور آپ کو خدر کروں گا وہاں پہنچے تو محب عامال کے اثرات فرمایا عمر کیسے آنا ہوا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے گلے بان پکڑ لیا آگے نہیں آنے جنہے اس کو یہ آپ پر حملہ کر دے گا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا آپ کے پاس بٹھا دیا یہ دیکھو عمر آ رہا ہے یہ آپ پر حملہ کرے گا آپ کو خبر کرنے کے راتہ ہے اس کا اور تم لوگ پہلے جا کے قریب بیٹھ جاؤ تاکہ یہ دور بیٹھیں عمر جنہا رہا آئے رضی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے کہ یہ کیسے رہے سے آ رہا ہے آپ کو وحی سے معلوم ہو گیا تھا کہ کیوں آیا ہے تو عمر آگے آو عمر اس کا گریبان سوڑ دو ہر راستہ کرو ہٹو ادھر کرو ادھر کرو عمر آگے آو آگے آو اپنے پاس بٹھا کی بٹھایا بس بٹھایا کیسے آنا ہوا کہ میں میں تو اپنے بھائی کو لینے کے لئے آیا تم نے کیوں صبر کیا مکہ سے مدینہ کا کہ میں بھائی ہے میرا اس کو لینے کے لئے آیا فرمایا بھائی کو لینے کے لئے آئے تلوار کیوں لائے کہ نہیں یہ تلواروں نے تو کوئی فائدہ نہیں دیا میں تو بھائی کو لینے کے لئے آیا فرمایا عمر سجبت لاؤ تم نے حرم میں مکہ مکرم بیٹھ کر کیا مشورہ کیا بس اتنی بات اس عمر نے سنی پوراں کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوئے خدر مکہ والے انتظار میں تھے کہ کب خبر آتی ہے نوزباللہ آپ کے خطر کی ماحول میں جو ارز کر رہا ہے کہ اعمال عبادت سے ایسا ماحول بنایا گیا تھا دعوت کے ذریعے کیونکہ میں پھر ارز کرتا ہوں سبم ویانے میں بار بار ہی بات سمجھائیے آپ کو کہ تبلیغ اور دعوت سے ملاقاتہ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ امت کو اعمال عبادت اعمال دعوت پر جمع کرنا ہے اس مجموعے میں اس ماحول میں جو آئے گا وہ اسلام قبول کے بغیر اور تربیت حاصل کے بغیر بھی جائے گا اصل بات یہ ہے کہ کام کرنے والے دعوت و عبادت پر مجتمع ہوں تاکہ اس ماحول میں آنے والا وہ ہدایت حاصل کر کے اور اس ماحول سے دل متاثر ہوں اس لئے میں نے ارز کیا کہ آنے والے مختلف ارادوں سے آتے تھے آنے والے مختلف ارادوں سے آتے تھے ہم اعلیم وحب کا اعلیم اس طرح ہدایت دی زید ابن سانہ وہ یہود کے بڑے عالیم تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لئے آئے تھے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں اس جانچنے کے لئے ان کے ساتھ زیادتی کرنا ضروری تھا آپ کو زید نسانہ نے مال قرض کے طور پر پیش کیا اور اپنے قرض کا مطالبہ قرض کے اجائیگی کی سے پہلے آ کر آپ کے ریبان پکڑ کر آپ کو دھگتہ دے کر آپ سے قرض کا مطالبہ کیا ہے یہ اس راستے کی ناغواریاں ہیں یہ اس راستے کی ناغواریاں ہیں اور تم انہیں چاہای سے قدر کر دیں تو میں عمر نہیں تم نے غلط تم نے غلط کیا ہے اس کو اسلام میں تعلیم دو طریقہ بتاؤ کہ اسلام مطالبہ کا طریقہ کیا ہے اور مجھے حکم دو کہ میں اس کا حق ادا کروں جاؤ عمر اس کو لے جاؤ ان کو ان کا حق دو ان کو بیس ساکھ جوریں زیادہ دو بیس ساکھ جوریں زیادہ دو کیوں دیکھو باتیں رکھو اس کام کا مزاج یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان کیا جائے ستانے والوں پر احسان کیا جائے جب دعی ستانے والوں پر احسان کرتا ہے اس سے مدعود تدعوت دی جا رہی ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ آدمی میرا خیرخہ ہے اس لیے اس کام کا مزاج یہ ہے کہ سدانے والوں پر احسان کیا جائے زین ابن احسانہ نے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوئے یہودیت سے اسلام میں آئے صرف اس لیے کہ حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیادتی کے باوجود ان سے پڑھر لینے کے بجائے ان پر احسان کیا مدائن سے پڑھر لینے کے ان پر احسان کیا اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دو چیزیں تھی انسان یہ صبر اور اکرام اور اعمال عبادت کا ماحول اس ماحول میں آنے والا ادعائیے جو اسلام قبل کیے بغیر جاتا نہیں تھا صبر اور اکرام اور اعمال عبادت کا ماحول اس محل میں آنے بعد ادعائے جو اسلام قبل کیے بغیر جاتا نہیں تھا